ایک بار آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد کیا کریں یا اپنے ٹرانسپلانٹیڈ گرافٹس کی دیکھ بال کیسے کریں ٹرانسپلانٹ کیے ہوئے بال شروعاتی دنوں میں بہت نازک اور کمزور ہوتے ہیں اور انہیں پوری طرح سے مجبوط ہونے کے لیے کافی زیادہ دیکھ بال اور پرکوشنز کی ضرورت ہوتی ہے یہاں دمہ میریکل میں ہم اپنے پیشنٹس کو ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد اور کلینک چھوڑنے سے پہلے اچھے سے بتاتے ہیں کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد کیا کریں ساتھ ہی ہم انہیں گھر پر ہی بالوں کی دیکھ بال کے نیم وہ طریقے بتاتے ہیں تو چلیے اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ہیر ٹرانسپلانٹ کے کچھ مسئلوں پر چرچہ کرتے ہیں نمشکار میں ڈاکٹر نمانی تھرور ایک ڈیمیٹالجسٹ اور آپ کے اپنے ڈیما میریکل کا ستھاپک آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد کیا کریں اور کیا نہ کریں اور کون کون سی ساؤدھانی بڑھتے ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد کیا کریں ہیر ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر اے سلا دیں گے کہ پیشنٹ کو گھر لے جائیں ہیر ٹرانسپلانٹ سرجری میں آپ کو اینیستیزیا دے کر بے ہوش نہیں کیا جاتا ہے بہت پھر بھی آپ کو ٹرانسپلانٹ کے بعد خود ڈرائیو نہیں کرنا ہے ٹرانسپلانٹ کے شروعاتی دو سے تین دنوں میں پیشنٹ اپنے سر کو اوچھا رکھ کر سوئیں تاکہ فیس پر کوئی سویلنگ یا سوجن نہ آئے اور اگر آپ کو سر اوچھا رکھنا ہی ہے تو ساتھ ہی آپ نیٹفلکس پر کچھ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ درما میریکل چینل کی ساری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پیشنٹس اپنے ڈاکٹر یا نرس سے ضرور پوچھیں کہ کون سی دوا لینا ان کے لیے لابدائک ہے اور کون سی دوا انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کے سکیلپ میں عام طور پر آپریشن کے بعد ہلکی ہلکی سوجن محسوس ہو سکتی ہے جس کو روکنے کے لیے آپ اپنے آئیبرو کے ٹھیک اوپر یا فور ہیڈ پر آئیس یا برف لگا سکتے ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد کے شروعاتی پانچ دن اپنے بالوں کو دھوتے سمیں بہت ہلکے ہاتھوں کا یوز کریں بہت بال دھونا تین دن کے بعد ہی شروع کریں اپنے سکیلپ کو بہت زیادہ سکرب نہ کریں پانی کے پریشر کو سیدھے سیدھے اپنے سکیلپ پر نہ ڈالیں سکیلپ کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دھونے کے لیے ایک جنٹل شیمپو ٹرانسپلانٹ کے بعد کسی بھی طرح کی کھجلی ہونے پر اسکیلپ پر نہ آتے وقت دھیر اسے شیمپو لگائیں جور سے اپنے سکیلپ کو رگڑنے پر آپ اپنے ہیر گرافٹس کو ڈیمج کر سکتے ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کو اس بات کا بھی کافی دھیان رکھنا ہے کہ ٹرانسپلانٹ سے کچھ سمیں پہلے آپ اپنے بالوں کو ڈائے کر سکتے ہیں کیونکہ اگلے آٹھ سے دس ہفتوں تک آپ ڈائے نہیں کر پائیں گے ہیر ٹرانسپلانٹ کے لگ بگ دو سے تین سفتہ بعد آپ کے سکیلپ کے کچھ بال گر سکتے ہیں بالوں کا گرنا پوری طرح سے سامان ہے اور یہ بالوں کے ڈیولپمنٹ سائیکل کا ایک حصہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بال پھر سے جھڑنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے بال لگ بگ تین مہینے میں پھر سے آ جائیں گے اس کے بعد آتا ہے آپ کے بالوں کو دھونا ہیر واش بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے ہیر ٹرانسپلانٹ کے ریزلٹ کو پرباوت کرتا ہے اس لیے ڈما میریکل میں آپ کو ہر ایک پیشنٹ کو بالوں کو صحیح طریقے سے دھونا سکھایا جاتا ہے بال دھونے میں تین میجر سٹیپس ہوتے ہیں بالوں کو ہلکے ہاتھوں سے دھویں پانی یا شاور کے نیچے ڈائریکٹ کھڑے نہ ہو سلو سپیڈ سے پانی گرائیں دھونے کے بعد اپنے بالوں کو سوفٹ ٹاول سے سکھا لیں پر دھیان رکھیں کہ سکھاتے سمیں بالوں کو رگڑنا نہیں ہے پس اسے بہت دھیرے دھیرے سے سہلائیں یا ڈائپ کریں اگر روکھاپن بنا ہوا ہے تو بالوں کو دھوتے سمیں جنٹل موسٹرائزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے سکیپس کو ہٹانے کے لیے ہر دن شیمپو سے اپنے بالوں کو آپ کو دھونا چاہیے لگ بک سات سے دس دنوں کے بعد سکیپس کے نشان نہیں رہنا چاہیے ہر ٹرانسپلانٹ کے چودہ دن بعد سے ہی اپنے بالوں کو آپ سامانی طریقے سے دھونا شروع کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہر ٹرانسپلانٹ کا ریکاوری ٹائم ایک بار جب آپ کا ہر ٹرانسپلانٹ پوری طرح سے ہو جاتا ہے اور آپ کلینک سے چلے جاتے ہیں تب بھی بالوں کی دیکھ بال کے لیے ڈاکٹر یا سرجن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ ہی ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ہی ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ کے سکیلپ کو پوری تھرے سے ٹھیک ہونے اور سوہاوک روپ سے نئے بال اگنے میں دو سے تین مہینے لگتے ہیں اس بات پر دھیان دیں کہ ہر ایک پیشنٹ کا ریزلٹ اور ٹھیک ہونے کا سمیں الگ الگ بھی ہو سکتا ہے اگر بالوں کو دوبارہ اگنے میں زیادہ سمیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ سرجری اچھے سے نہیں ہوئی ہے حالانکہ ہر بار کی طرح یا آپ کو کوئی چنتہ ہے یا کسی سوال سے پریشان ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا ہمارے کلینک پر کبھی بھی آ سکتے ہیں ایک ایسا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہی ٹرانسپلانٹ کے بعد کون سا شیمپو استعمال کرنا چاہیے یا کون سا شیمپو استعمال نہیں کرنا چاہیے جو سامانے شیمپو آپ استعمال کر رہے ہیں اگر وہ بالوں میں کھردورے پن اور روکھے پن کو نہیں بڑھاتا ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی سلا دیتے ہیں کہ جو شیمپو آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس کے استعمال کرنے سے آپ کو الرجی نہیں ہو رہی ہے اور وہ کیمیکل فری ہے تو وہ شیمپو پوری طرح سے ٹھیک ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے مند میں ہیڈ ٹرانسپلانٹ سے جوڑے سب ہی ڈاؤٹس ختم ہو چکے ہیں یدی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے مند میں ہیر ٹرانسپلانٹ ہیر لاؤس یا ہیر فال سے جوڑی کوئی بھی سمسیہ سوال ہے تو آپ بالکل بھی انتظار نہ کریں اور نہ ہی اپنا سمیں اور پیسے برباد کریں آج ہی ہمیں سمپرک کریں اور اپنی سبھی سمسیہوں کا پورا سمادان پراب کریں تب تک کے لئے خوش رہیں سوست رہیں ہستے رہیں اور اپنا دھیان رکھیں میں ڈاکٹر نبنی تھرور آپ سے جلدی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں آپ سے جلدی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں